وہ آہ ترکی جو ہے وہ وستی ایشیا میں یہاں پہ نہ آئے افغانستان میں طالبان نے کہا ہے کہ ترکی جو ہے وہ نہ آئے ایسے ہوئے نا انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کو ہم نیٹو سمجھتے ہیں اور ترکی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کابل ائرپورٹ کی سیکیوریڈی کریں کہ ایک تو سیکرٹری بلنکن آ رہے ہیں ڈیلی اور سیکرٹری بلنکن جو ہیں وہ ستائیس اور اٹھائیس جولائی کو ڈیلی میں ہوں گے اور وہاں پہ ان کی مودی سے بھی ملاقات ہوگی اور جیشنگر صاحب سے بھی ہوگی اور اس حکومت نے بھارت کو افغانستان میں کئی ہزار اہلکار اور گیارہ کانسلیٹس رکھنے کی اجازت دیوی تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف جو مرضی کرے افغانستان کے سطح نے مزید کہا کہ ہم فوری اور دیرپا امن قائم کنا چاہتے ہیں اور دشمن جان لیں یہ ہے کہ جو ترکی ہے نا افغانستان کا آپ نے بھی ذکر کیا ترکی افغانستان میں طالبان نے کہا ہے کہ ترکی جو ہے وہ نہ آئے ایسے ہوئے نا انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کو ہم نیٹو سمجھتے ہیں اور ترکی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کریں اچھا اور اس کے بعد جو ترکی کے صدر ہیں طیب رجب طیب وردگن صاحب ان کا ہی بیان آیا ان کا ہی بیان آیا انہوں نے کہا کہ جی یہ جو طالبان ہیں یہ ایک قابض فوج ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایک قابض فوج ہیں اور ان کو مذاکرات اور یہ سارے معاملات کرنے ہو گیا آج اس کے بعد پر طالبان کے جو ترجمان ہیں ان کا ایک بیان سامنے آئے زبی اللہ مجاہد کا انہوں نے کہا کہ جی ہم ترکی کے ساتھ باتشیت کرنے کو تیار ہیں اور ہم بیٹھیں گے لیکن ہم کسی بھی دوسرے ملک کو اپنی ملک کی سیکیورٹی کے انتظامات نہیں دیں گے اچھا اب تو most probably ریشیز نے اور چائنیز نے کہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ترکی جو ہے وہ وستی ایشیا میں یہاں پہ نہ آئے کہ ایک تو سیکرٹری بلنکن آ رہے ہیں دیلی اور سیکرٹری بلنکن جو ہیں وہ ستائیس اور اٹھائیس جولائی کو دیلی میں ہوں گے اور وہاں تو ان کی مودی سے بھی ملاقات ہوگی اور جے شنگر صاحب سے بھی ہوگی اور ان کی جو ہے وہ عجید دول سے بھی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ افغانستان میں سکیہ گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے وہاں پہ عالمی اور علاقائی طاقتیں چاہتی کیا ہے بھارت افغان نیشنل لیڈرز میں جس میں عمراللہ صالح اشرف گردی حامد کرزیس میں دیگر ہیں ان کو پیسے کی مدد اور ترقیاتی پروجیکٹس اس صورت میں کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور جہاں بھارت ہوگا وہاں پاکستان نہ ہوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے اب افغانستان میں جس ملک کا حمایت آفتہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کا افغانستان میں ادھرائی اثر سو ہوگا یہی وجہ ہے کہ بھارت اربعہ روپے پاکستانی کیش کی صورت میں قرائے کے قاتلوں کو خرید کر بلوچ قوم پرسنوں کو پیسہ دے کے پاکستان کی صالمیت کو چیلنج کر رہا ہے اور وہ ایسا اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے حمایت آفتہ گروپ کی افغانستان میں حکومت ہے اور اس حکومت نے بھارت کو افغانستان میں کئی ہزار اہلکار اور گیارہ کانسلیٹس رکھنے کی اجازت دیوی دی کہ وہ پاکستان کے خلاف جم مرضی کرے اور یہ بھارت کے علاوہ ہم سے اتنی محبت کرنے والا تو اور کوئی نہیں ہو سکتا اور اس نے پاکستان کی سرزمین پر حملے تیز کرتی ہیں اب ہو کیا رہا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرب بنی کا کہنا ہے کہ طالبان کے القائدہ اور دیگر بیشتگر تنظیموں سے رابطے اور گیرے تعلق ہیں وہ کہتے ہیں طالبان افغانستان کو باقیوں کی پناہ کا بنانا چاہتا ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت طالبان کی خواہش پوری نہیں ہونے دیں ہمارا مقصد افغانستان کی ازادی مساوات اور بیس سال میں حاصل کی گئی کامیابیوں کا تحفظ ہے افغانستان کے صدر مزید کہا کہ ہم فوری اور دیر پر آمن قائم کرنا چاہتے ہیں اور دشمن جان نہیں کہ ہم کبھی سرنڈا نہیں